ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at TAC TV کینیڈا کے شہر برامٹن میں گھر میں آگ لگنے سے ایک ہی خاندان کے پانچ افران جانبہاق فائر چیف کا کہنا ہے کہ گھر میں سموک علام خراب تھے آس پاس کے کئی گھروں میں سموک علام نہیں ہے کینیڈا کا کاربن کے خراج کو کم کرنے کے لیے بڑا منصوبہ ٹروڑو قابل تجدی توانائی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کے لیے پرعظم منصوبے میں 9.1 روپے لاکھت آئے گی انتیریو کے اسپطالوں میں کرونا وارث کے کیسز میں اچانک اضافہ ایک دن میں 790 کیسز ریپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ ریپورٹ شدہ کیسز کی تعداد اصل تعداد سے کم ہو سکتی ہے روس کا یوکرین کے خلاف بڑی کامیابی کا دعویٰ ترکی میں مذاکرات کے بعد یوکرین میں روسی جنگی کاروائیوں میں کمی امریکہ کا کہنا ہے کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے یہ روس کی نئی چال ہے اسرائیل میں نامعلوم اسللہ شخص کی فارنگ سے پاس شہری حلاق حملہ آور مغربی کنارے سے اسرائیل کی حدود میں داخل ہوا گزشتہ ایک ہفتے کے اندر اس نویت کا یہ تیسرا حملہ ہے افغانستان انویسمنٹ اینڈ کمپنیز اسوسیشن او ان کا آغاز افغانستان میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم اقدمات کر رہے ہیں افغان تاجر اہنما کا کہنا ہے کہ ملک کی سنت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں ہیڈلائز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ موسیقی 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 میں آ رہا ہے جبکہ نو نئی اموات کی اطلاع ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں آنٹیریو کے اسپطالوں میں کرونا وائرس کے کیسز میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جبکہ نو نئی اموات کی اطلاع ہے آنٹیریو کے محکمت صحت کے اہلکار منگل کو کوویڈ نائنٹین کے اسپطال میں سات سو نوے کیسز کی اطلاع دے رہے ہیں جن میں ایک سو پینسٹھ مریض انتہائی نگے داشت میں ہیں نئے آنے والے ایک سو تیرپن مریضوں کو ویکسین نہیں لگائی گئی اور چور سو ستر کو مکمل طور پر ویکسین دی جا چکی ہے باقی مریضوں کی ویکسینیشن کی حیثیت نامعلوم ہے حکام نے منگل کو کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے نو نئی اموات کی اطلاع دی ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے سات اموات گزشتہ تیس دنوں کے دوران ہوئی جبکہ ان میں سے دو ایک ماہ قبل ہوئی تھی سوبے میں منگل کو کوویڈ نائنٹین کے ایک ہزار چھ سو دس نئے کیسز رپورٹ ہوئے لیکن سہت کے حکام نے متنبع کیا ہے کہ ٹیسٹنگ کی حدود اور بیک لاغ کی وجہ سے یہ تعداد کم ہے گزشتہ چاویز گھنٹوں میں بارہ ہزار تین سو دو ٹیسٹ کیے گئے وزارت سہت کا کہنا ہے کہ سوبے میں مصوت کیسز کی شرعہ چودہ اشاریہ چار فیصد ہے ترکی میں مذاکرات کے بعد یوکرین میں روسی کاروائیوں میں کمی آنے لگی روسی افواج کیف کے مضافات سے پیچھے ہٹ رہی ہے مزید تفصیلات چانتے ہیں اس رپورٹ میں ترکی میں مذاکرات کے بعد یوکرین میں روسی کاروائیوں میں کمی آنے لگی روسی افواج کیف کے مضافات سے پیچھے ہٹ رہی ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ روسی فوج انخلہ نہیں کر رہا بلکہ اپنی فوج کو نئی پوزیشن پر تائینات کر رہا ہے ترکی میں مذاکرات کے بعد روسی حکمت عملی تبدیل کیف کے محاصرے سے روسی افواج پیچھے ہٹنے لگی کوئی غلط پہمی میں نہ رہے یہ روس کی نئی چال ہے امریکہ نے خبر دار کر دیا استمبول میں روسی وفد کے سربراہ کا کہنا ہے کہ وہ کیف پر حملوں میں کمی لا رہے ہیں روسی فوج کیف کے محاصرے سے پیچھے ہٹ رہی ہے دوسری جانب روسی تیاروں نے میکولائف شہر میں ایک سرکاری امارت پر بمباری کی حملے میں امارت زمین بوس ہو گئی سات افراد حلا اور بائیس سخمی ہو گئے یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹایا جا رہا ہے ہلاکتیں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں روس نے یوکرین کے دار الحکومت کیف اور دیگر شہروں پر حملوں میں کمی کا اعلان کیا ہے روسی حکام کے مطابق حملوں میں کمی کا مقصد یوکرین اور روس کے درمیان جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں بہمی اعتماد کو بڑھانا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرین میں جنگ بندی کے لیے کئی ہفتوں بعد یوکرین اور روس میں مذاکرات ترکی کے شہر استمبول میں ہو رہے ہیں مذاکرات میں یوکرینی حکام نے روس سے ہزاروں شہریوں کا انخلع یقینی بنانے کے لیے جنگ بندی کا محایدہ کرنے کا مطالبہ کیا یوکرین نے عالمی زمانتوں کے ساتھ غیر جاندات حیثیت اختیار کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے روس کے یوکرین پر حملے کے بعد سے لاکھوں یوکرینی نقل مکانی کر چکے ہیں جبکہ مختلف شہروں پر روسی بمباری سے بھاری جانی نبسان ہوا ہے غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یوکرینی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ روسی فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہے روس کو شکست دینے کے لیے اس مرحلے پر انہیں مزید ہتھیاروں کی ضرورت ہے یوکرینی فوج نے روس سے چھینے گئے بھاری ہتھیاروں کی ویڈیو چاری کر دی روس کے وزارتے دفعہ نے کہا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین کا ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر اور کئی جنگی تیاروں کو مار کر آیا ہے یورپی ملکوں سے روسی سفارتکاروں کی بے دخلی کا سلسلہ بھی جاری ہے نیدر لینڈ نے سترہ روسی سفارتکاروں کو جاسوسی کے الزامات کے تحت ملک بدر کر دیا بیلجیم نے بھی اکیس روسی سفارتکاروں کو جاسوس قرار دے کر بے دخل کیا برطانیہ نے روسی عرب پتی کلکجری جہاز قبضے میں لے لیا اسرائیل کے شہر بنائی براک میں نامعلوم فرد نے راہ گیروں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پانچ افرانت ہلاک ہو گئے مزید تصلاح جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسرائیل کے شہر بنائی براک میں نامعلوم فرد نے راہ گیروں پر فائرنگ کی جس کے نتیجے میں پانچ افرانت ہلاک ہو گئے اسرائیلی میڈیا کے مطابق پولیس حکام نے خچہ ظاہر کیا کہ حملہ آور مغربی کنارے سے اسرائیل کی حدود میں داخل ہوا ہے پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملہ آور مغربی کنارے اور اسرائیلی حدود پر ناقص سیکیورٹی کی وجہ سے داخل ہونے میں کامیاب ہوا پولیس نے کہا ہے غالب گمہ یہی ہے کہ حملہ آور اب بھی بنائی براک میں ہی موجود ہے پولیس ترجمان ایلی لیوی کا کہنا ہے کہ اس بات کا بھی قوی امکان ہے کہ حملہ آور کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی بھی موجود ہو تاہم افسران جائے وقوا پر موجود گاڑیوں اور گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں واضح رہے ہیں کہ آج رات پانچ افران کی ہلاکت سے قبل اتوار کو بھی ہدیرہ میں فائرنگ سے دو افران اور گزشتہ منگل کو بیر شیبہ فائرنگ میں چار افران ہلاک ہوئے تھے ایک ہفتے میں نامعلوم افران کی فائرنگ سے ہلاک شدہ اسرائیلیوں کی تعداد دو ہزار چھے کے بعد سب سے بڑی تعداد ہے جب تل عبیب میں ایک خودکش بس بم دھماکے میں گیارہ اسرائیلی ہلاک ہوئے تھے تالبان رہنما کا کہنا ہے کہ تاجروں کو ایس شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے جن سے افغانستان کو فائدہ ہو مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں افغان تالبان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تجارت کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کر رہے ہیں افغانستان انویسمنٹ اینڈ کمپنیز اسوسییشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ان اجلاس کے شرکہ نے بیرون ملک افغان تاجروں سے مطالبہ کیا کہ وہ واپس آئیں اور اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں اس موقع پر تاجر رہنماوں نے افغانستان میں اتحاد کی فضا قائم کرنے کا بھی عظم کیا افغانستان کے تاجر خوش ہیں کہ یونین ان کے مسائل کو کم کرے گی انہوں نے اسلامی امارات سے مطالبہ کیا کہ وہ تاجروں کی سلامتی پر زیادہ توجہ دیں کابل میں ہونے والے اوین اشلاس میں ملک بھر سے تاجروں کی بڑی تعداد شرکت کی افغان تریڈرز یونین کے ریریکٹر محمد باز خیرت کا کہنا تھا کہ ہم افغانستان میں اتحاد لانے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ دشمن کی جانب سے پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں اور انہیں یہ ذہنیت دی جاتی ہے کہ اسلامی امارات آپ کے لیے اور آپ کے سرو مال کے لیے خطرہ ہے جس کی وجہ سے تاجر ملک چھوڑ دیتے ہیں وزیر مہاجین خلیل الرحمان حقانی نے کہا ہم نے کچھ تاجروں کو سرحدوں پر غیر میاری مواد بناتے دیکھا ہے وہ اسے یہاں تعمیر کرتے ہیں اور اسے ایران اور دیگر پروسی ممالک کو واپس پیش دیتے ہیں اور وہاں اس پر مہر لگا دیتے ہیں یہ افغانستان کے عوام اور تاریخ کے لیے نقصاندے ہیں چیمبر آف کومرس کے سربرا شیر پانس کامنزادہ کا کہنا تھا کہ تاجروں کو ایسے شعبوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے جن سے افغانستان کو فائدہ ہو یہ افسوس کی بات ہے کہ افغانستان اکیسویں صدی میں آئیس کریم اور دہی درامت کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اکثر نوجوان بے روزکار ہیں آئیے ترقی اور خوشحالی کی طرف بڑھتے ہیں پہلے سنت کے لیے کام کریں تاکہ آپ کی سنت اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے ٹاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سفل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹاک ٹی وی ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی اور اردو only at ٹاک ٹی وی